وپاکی وزیر اسد عمر نے کراکشی میں اتبار سے غیر اعلانیاں لوڈ چڈنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکٹرک کے لیے پرنس سوائل اور گیس کی سپلائی بڑھا دی ہے برسلی بہرام میں غلطی کس کی تھی نیپرا فیصلہ کرے گا برسلی کی فرامی میں ہر سال متدریج اضافہ کیا جائے گا گیس کی فرامی بڑھا کر دو سو نوے ملین کیوبک فٹ کی جا رہی ہے دو سال بعد کراکشی کو برسلی کی اضافی پرامی 1350 میگا وارٹ ہو جائے گی شہر قائد سے لوڈ چڈنگ کے مکمل قاتمے کے لیے کوش آئے ہیں جو کراکشی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ چڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیول لوڈ چڈنگ کے علاوہ انشیڈیول ویر اعلانیاں لوڈ چڈنگ ہو رہی ہے اس کو فل پور کیسے ختم کرائے جا سکتا ہے گیر سپلائی کا اضافہ کا بھی فیصلہ کر دیا گیا اور فرنس آئل کی جو سپلائے ہیں اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراکشی میں کوئی بھی غیر اعلانیاں لوڈ چڈنگ نہیں ہو گی ہر علاقے کے لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور لوڈ چڈنگ میں اضافہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے جو چیزیں تجاویز جو دی گئی ہیں اور جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں اس کے تحت انشاءاللہ اگر گیس کی سپلائی اور فرنس آئل کی سپلائی جو آج کمیٹمنٹ ہوئی ہے اس کمیٹمنٹ کے مطابق کراچی میں غیر اعلانیاں لوڈ چڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا تقریباً ستتر پیسک کراچی سے جو لوڈ شڈنگ ہے وہ ختم کرتی جائے گی موسیقی